السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پات آفلا سلسلہ ہے یومیہ ترجمت القرآن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور دعوت اور تبلیغ کی نیت سے اس قرآنی ترجمے کو آگے بھی شیئر کر دیں جزاک اللہ خیر آئیے آج کا ترجمہ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبن اللہ ونعم الوکیل صدق اللہ العظیم یہ دو آیات اور اس سے آگے ایک آیت یہ تین آیتیں دو غزوات کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کے بارے میں نازل ہیں مفسرین کے دو قول ہیں اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیات غزوہ حمر الاسد کے متعلق نازل ہوئیں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیات غزوہ بدر سغرہ کے متعلق نازل ہوئیں چونکہ دونوں غزوات آپس میں واقعات ملتے جلتے ہیں تو اس لئے مفسرین کو اشتباہ لگ گیا اور دونوں غزوات کا تعلق غزوہ اہد سے ہے غزوہ حمر الاسد کیا ہے کہ اہد کے بعد جب مشرقین اور کفار مکہ کی طرف جانے لگے تو ابھی راستے میں تھے کہ ذہن میں خیال آیا کہ جیت تو ہماری ہوئی ہے اور پھر ہم اہل مدینہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں لہٰذا ہمیں دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہیے تو یہ اطلاع مدینہ بھیجوائی کسی ذریعے سے کہ وہاں جا کر یہ اطلاع کر دیں کہ ایسے ایسے کفار دوبارہ سے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لئے آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام جو غزوہ اہد کے اندر شریک ہوئے تھے صرف انہی کو بلائیا کہ آپ لوگ آئیں جو زخمی ہیں اور ان کی تعداد ستر کے قریب تھی تو ان کو بلائے کہ آپ لوگ جو ہے دوبارہ سے مشرقین کے مقابلے کے لئے چلیں چنانچہ ستر آدمی جو غزوہ اہد میں پہلے شریک ہو چکے تھے اور اب زخموں سے چور چور تھے زخمی حالت میں تھے ان کو ساتھ لیا اور مشرقین کے تعاقب میں چلے صرف حضرت جابر بن عبداللہ ایسے تھے جو غزوہ اہد میں شامل نہیں تھے لیکن اس موقع پر انہوں نے اجازت لی اور ان کو اجازت مل گئی تو یہ حضرات زخمی ہونے کے باوجود چلے اور مدینہ منورہ سے آٹھ میل باہر ایک جگہ تھی جس کو حمرہ الاسد کہتے ہیں وہاں پہنچے ہی تھے کہ کفار کو پتا چل گیا کہ مسلمان تو دوبارہ آ رہے ہیں لہٰذا اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دے اور وہ مقابلے کے لئے آئے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن وہاں قیام فرمایا اور اس کے بعد واپس تشریف لے آئے تو یہ ہے غزوہ حمرہ الاسد اور غزوہ بدر سغرہ کیا ہے وہ بھی اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ اہود کے بعد جب مشرقین مکہ پہنچ گئے تو وہاں جا کر احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی ہمیں دوبارہ جانا چاہیے لہذا انہوں نے ایک آدمی کو تیار کیا کہ آپ جائیں اور جا کر مسلمانوں کو ڈرائیں کہ مشرقین نے اتنا بڑا لشکر تیار کر لیا ہے اور وہ دوبارہ سے آ رہے ہیں مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لئے اور اس آدمی کو دس اونٹ انام کے دیئے مشرقین نے وہ آدمی آیا اور آ کر صحابہ کرام سے کہا کہ ایسے ایسے مشرقین وہ تو بہت بڑا لاؤ لشکر تیار کر کے تمہاری طرف آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرما کہ ٹھیک ہے آنے دیں اور مقابلے کے لئے تیار ہو گئے چنانچہ باہر نکلے اور بدر ایک جگہ تھی بدر سغرہ جس کو کہتے ہیں وہاں پہنچے وہاں پر ہر سال میلہ لگتا تھا یکم زلقادہ سے لے کر آٹھ زلقادہ تک اس وقت اس طرح کے بازار نہیں ہوتے تھے جیسے ہمارے ہوتے ہیں دکان بازاریں ایسے نہیں ہوتے تھے بلکہ سال چھ مہینے بعد کافلے آتے تھے اور وہ ساز و سمان بیچتے تھے تو وہ میلہ بھی اسی خاطر ہوتا تھا بلکہ تقریباً اکثر میلے اسی لئے ہوتے تھے کہ دور دراز سے کافلے آتے تھے اپنا سمان بیچتے تھے تو بدر کے میدان میں بھی یکم زلقادہ سے آٹھ زلقادہ تک میلہ لگتا تھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنا ساز و سمان بھی لے چلیں جب وہاں فروخت کر لیں گے اور منافع مل جائے گا اور مشرقین سے مقابلہ بھی ہو جائے گا تو مشرقین کو ہمت ہی نہیں ہوئی آنے کی جب انہیں پتا چلا کہ اس طرح مسلمان تو دوبارہ سے آ رہے ہیں اس لئے وہ نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آٹھ دن وہاں رہے اپنی خرید و فروخت کی اور منافع سمیت واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہ دونوں واقعات ہیں جو ان آیات کا شان نزول ہیں اللذین استجابوا للہ والرسول جن لوگوں نے اللہ رسول کی بات پر لبیق کہا من بعد ما اصابہم القرح بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکے تھے یعنی زخمی حالت میں تھے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا عَجْرٌ عَزِيمٌ ایسے نیک کاروں اور اہلِ تقویٰ کے لئے اللہ کے ہاں عجرِ عظیم ہے اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ جن لوگوں سے کہا لوگوں نے یعنی کفار نے کہا مسلمانوں سے اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ تحقیق لوگوں نے تمہارے لئے بڑا مجمع تیار کر رکھا ہے فَخْشَوْهُمْ پَسْ ان سے ڈر جاؤ یعنی وہ جو آدمی آیا تھا اس نے آ کر ڈر آیا فَزَادَهُمْ ایمَانًا ان کی اس بات نے مسلمانوں کے ایمان کو اور بڑھا دیا ایمان مزید زیادہ ہو گیا وَقَالُوا اور مسلمان آپس میں کہنے لگے صحابہ اکرام حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهِ ہمیں کافی ہے اور اللَّهِ سب سے بہترین کارساز ہے اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے